احبار سترمہ باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا، حارون اور اس کے بیٹوں سے اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداون نے یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا جو کوئی شخص بیل یا برہ یا بکرے کو خواہ لشکرگاہ میں یا لشکرگاہ کے باہر زبا کر کے اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداون کے مسکن کے آگے خداون کے حضور چڑھانے کو نہ لے جائے اس شخص پر خون کا الزام ہوگا کہ اس نے خون کیا ہے اور وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کارڈ ڈالا جائے اس سے مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں جن کو وہ کھلے میدان میں زبا کرتے ہیں انہیں خداون کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائیں اور ان کو خداون کے حضور سلامتی کے زبیہوں کے طور پر گزرانے اور کہن اس خون کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداون کے مذبہ کے اوپر چھڑکے اور چربی کو جلائے تاکہ خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو ہو اور آئندہ کبھی وہ ان بکروں کے لیے جن کے پیرو ہو کر وہ زناکار ٹھہرے ہیں اپنی قربانیاں نہ گزرانے ان کے لیے نسل در نسل یہ دائمی قانون ہوگا تو تو ان سے کہہ دے کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بودوباش کرتے ہیں جو کوئی سوختنی قربانی یا کوئی زبیہ گزران کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداون کے حضور چڑھانے کو نہ لائے وہ اپنے لوگوں میں سے کارڈ ڈالا جائے اور اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بودوباش کرتے ہیں جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے میں اس خون کھانے والے کے خلاف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کارڈ ڈالوں گا کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذہبہ پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے اسی لیے میں نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خون کبھی نہ کھائے اور نہ کوئی پردیسی جو تم میں بودوباش کرتا ہو کبھی خون کو کھائے اور بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بودوباش کرتے ہیں جو کوئی شکار میں ایسے جانور یا پرندہ کو پکڑے جس کو کھانا ٹھیک ہے تو وہ اس کے خون کو نکال کر اسے مٹی سے ڈھانک دے کیونکہ جس کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو حکم کیا ہے کہ تم کسی قسم کے جانور کا خون نہ کھانا کیونکہ ہر جانور کی جان اس کا خون ہی ہے جو کوئی اسے کھائے وہ کارڈ ڈالا جائے گا اور جو شخص مردار کو یا درندہ کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھائے وہ خوا دیسی ہو یا پردیسی اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے تب وہ پاک ہوگا لیکن اگر وہ ان کو نہ دھوئے اور نہ غسل کرے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا